چنن سنگھ جی کی جو ہم اور آپ لوگ منا رہے ہیں اس کی بہت بہت بدھائی اور شبکارنائے دینا چاہتا ہوں جس سنسا میں ہم اور آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ سنسا کا بھی نام چوزی چنن سنگھ جی کی نام صحیح ہے اور اس سنسا نے نجانے کتنے لوگوں کو موقع دیا پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھنے کا اور نجانے کانے والی کتنی پیڑیاں اس میں پڑھ کر کے آگے بڑھنے کا کام بھی کریں گے جہاں ہم چوزی چنن سن جی کو یاد کر رہے ہیں وہیں جہاں ہمارے دیش کے کسان بڑے نیتہ تھے وہیں اگر آپ دنیا میں ڈھونیں گے کہ کسان نیتوں میں جنہوں نے کسانوں کے لئے سنگرز کیا تو آپ چوزی چنن سن جی کو پائیں گے چوزی چنن سن جی کے بارے میں جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک بار یہ کہا کہ کسان کو اپنے حل پر ایک نظر رکھ کر کے دوسری لوگ سباکین پر بھی نظر رکھنا چاہیے کیونکہ جہاں وہ کسان محنت کرتا ہے وہیں اس کو یہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے کہ آخرکار جو سنسد ہے وہ کیا فیصلے گی جہاں ہم چنن سن جی کو یاد کر رہے ہیں وہیں ہم اپنے نیتا جی کو بھی یاد کرتے ہیں کہ دونوں لوگوں نے مل کر کے کسانوں کے لئے تمام فیصلے لئے ہیں اگر ہم چوزی چنن سن جی کو پڑھیں ان کے جیون کے بارے میں جانے تو اس سمیں سمیں پر جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے پراتھ مکتہ پہ کسان کو ہی سمجھا جو لوگ بیدھان سبا دیکھے ہوں گے اور بیدھان سبا کے سامنے جو پرتما لگی ہے اس سمیں بھی بہت ساری طاقتیں تھیں جو اس کو روکنا چاہتی تھی لیکن نیتا جی ہمارے آپ کی نیتا جی نے اس سمیں چودیس چنن سن جی کو سب سے میتپور جگہ اگر کہیں استحابیت کرنے کا کام کیا تو بیدھان سبا کے سامنے ان کی پرتما لگا کر کے سمبان دینے کا کام کیا آج ہمیں اور آپ کو یہ ضرورت ہے کہ جو راستہ چوزی چنن سن جی نے دکھایا تھا اور نیتا جی نے اس راستے پر ہم لوگ چلیں ہمیں اور آپ کو وراثت بھی یہ سدھانت ملے ہیں اور ہم یہ بات مانتے ہیں اور بیسوس بھی کرتے ہیں کہ جو راستہ دونوں نیتاؤں نے دکھایا تھا اسی راستے سے ہمارے کسان و گریب کی بھلائی ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں اور اگر جو سبتہ میں سرکار ہیں ان کے ہم کام کاز دیکھیں تو جتنا کچھ بنایا گیا تھا کسانوں کے لیے یہ سرکار اس کو ایک ایک کر کر کے برواد کرنے کی کوشش میں ہے وہ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے تین کالے کانون لائے گئے تھے وہ تو تبدیس کا چناؤ پنجاب کا چناؤ نہ ہوتا تو شاید یہ تین کانون باپس نہ لیے گئے ہوتی سرکار کو آخر کسان نیتاؤں کے سامنے اور کسانوں کے سامنے جھکنا پڑا یہ کالے کانون جرور باپس ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کسانوں کے خلاف فیصلہ لینا بند نہیں کیا جن لوگوں نے سچر کمیٹی پڑھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ سچر کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ پورے دیش میں تیتالیس ہزار سے زیادہ منڈیاں بنیں جس سے ہمارے کسانوں کو لاب اور مدد مل سکے لیکن ادھر آپ نے دیکھا ہوگا دونوں سرکاروں نے کوئی بھی نئی منڈی نہیں بنائی ہے نہ کبل منڈی بلکہ جو جنڈیکل موڈیفائیڈ سیڈ ہیں اس کو لانے کی بھی تیاری ہے ہمارے کسان بھائی جانتے ہوں گے اخواروں میں پڑھتے ہوں گے اور یہاں جاگرک نوجوان ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جنڈیکل موڈیفائیڈ سیڈ اگر آ گئے تو ابھی تو کسان اپنی بچت کر لیتا ہے کبھی کبھی کسان اپنی بیج کے لیے فسر رکھ لیتا ہے اگر جنڈیکل موڈیفائیڈ سیڈ آ گئی تو کسان کو کہیں نہ کہیں ادیوگ پتیوں بڑے لوگوں پہ ہی نرور ہونا پڑے گا ادھر دیکھا ہوگا لگاتار کسانوں کی زمین درج ہو رہی ہے کہیں ڈرون چلا کر کے نقشیں بنوائے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاری ہے کہ کسانوں کو بھی زمین کا ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں لگا دیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے فیسے وہی فیسہ لے کر کے پہلے تو بینکیں پرائیویٹ ہونے جا رہی ہیں اور بعد میں ایک پروپرٹی کارڈ بنا دیں گے کسانوں کے لیے اور کسانوں سے کہیں گے کہ جتنا لون لینا چاہو تو آپ پرائیویٹ بینکوں سے لے لو اور جب کسان اپنا پروپرٹی کارڈ کے مادیم سے لون لے لے گا اور جب لون واپس نہیں کر پائے گا تو ہو سکتا ہے وہی بینکیں ادھر دیو پتیوں کی بینکیں کسانوں کی زمین بھی کبجہ کر لیں اس کی تیاری پروپرٹی کارڈ کے مادیم سے بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے یہ تو تمام چیزیں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی دھیمے دھیمے کر رہی ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو سمیں سمیں پر جانکاری ہوتی ہے اسے جہاں ہم چودی چنسی جی کو یاد کر رہے ہیں نیتہ جی کو یاد کر رہے ہیں وہیں ہمیں یہ سنکلب لینا ہے جو راستہ انہوں نے دکھایا ہے اسی راستے سے کسان اور گریب کی بھلائی ہے دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے اس لئے آج کے دن ہم لوگ سنکلب لے اس بات کریں میں اپنے سبھی کارکرتہ نیتاؤں کو بہت دھنیواد بھی دینا چاہتا ہوں اور اس لئے دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ مینپوری موڈل نے گجرات موڈل کو فیل کر دیا ہے یہ گوجرات موڈل کے پڑھنے والے لوگ اب مینپوری موڈل پڑھ رہے ہیں وہ لوگ بی جے پی کے نجانے کیا کیا سپنے دیکھ رہے تھے وہ کئی بار یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آزمگڑ کو ہرا لیا ہے رامپور کو بھی ہرا لیں گے اور رامپور کو بھی ہرا لیا اب مینپوری کو بھی ہرا لیں گے اور ہمارے مکمنتی جی تو یہاں فٹبال کھلنے بھی آئے تھے کرہیل میں بگل میں اچھا ہوا وہ جسون نگر میں نہیں آئے کیونکہ ہمارے مکمنتی جی یہ جانتے نہیں ہیں کہ جسون نگر کے لوگ اور مینپوری کے لوگ سپرنگ کی طرح ہیں جتنا دباؤ گے جب چھوڑو گے تو اتنا اچھ لیں گے کہ آپ کو کلبنا نہیں ہے میں بدھائی دینا چاہتا ہوں سبھی بیجھان سوا کے اپنے نیتا کار کرتا ہوں جنہوں نے اچھے بوٹوں کو اور اچھے بوٹ دلا کر کے ہم لوگ کو اعتیاسک جیت دلائی ہے جہاں کسی نے امید نہیں کی تھی کہ بھوگاؤں ہم لوگ جیت جائیں گے بھوگاؤں کے لوگوں نے کمال کر کے دکھا دیا اور بھوگاؤں بھی اس بار ہم لوگ جیت گئے کسنی سوچتے تھے کہ برابر رہے گی لیکن کسنی بھی آگے چلی گئی مینپوری بیدھان سوا کو سوچتے تھے کہ مینپوری بیدھان سوا ہم لوگوں کو نہیں جیتا پائے گی لیکن ہم لوگ مینپوری بیدھان سوا بھی جیت گئے لیکن ہمیں پتا تھا کہ جسون نگر وہ جسون نگر ہے جو اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیتا ہے یہ جیت کوئی چھوٹی جیت نہیں ہے اور راجنیت کے گلیاروں میں جو لوگ راجنیت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مینپوری کی جیت نے سماج وادنیوں کو نئی ارجہ دینے کا کام کیا ہمارے ایک ایک کارکرتا اور تبدیز کا آج یہ بھروسہ کر گیا ہے کہ جتنا ہم لوگ زمین پر لڑائی لڑیں گے اتنی زیادہ ہم لوگ سیٹ جیت کر کے آئیں گے جہاں ہمارے سامنے دوہجات چوبیس ہے وہیں ہمارا دوہجار ستائیس بھی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اب تو چاچا بھی ساتھ آ گئے ہیں مینپوری موڈل بھی تیار ہو گیا ہے نہ کیول ہم لوگ چوبیس جیتیں گے بلگہ ستائیس میں بھی اتحاظ بنانے کا کام کرنے جا رہے ہیں میں ایک ایک کارکرتا کا دھنے بات دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں کیونکہ یہ جیت کوئی چھوٹی جیت نہیں ہے یہ سماجبادیوں کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے اور اس سمیں جب نیتا جی ہمارے بیچ میں نہیں تھے ایک ایک کارکرتا ایک ایک نیتا نے اور جنتا نے نیتا جی کو ایک ایک بوٹ ڈال کر کے سچی صدحانجری دینے کا کام کیا ہے جو ریتا جی نے راستہ دکھایا اسی راستے پر ہم لوگ چلنے جا رہے ہیں اسی راستے پر جو ہمیں وراثت میں سماجبادی صدحانت و کارکم دیئے انہیں کارکم کو ہم لوگ آگے بڑھانا ہے جہاں تک ہماری محلائیں کھڑی ہو رہی ہیں کہ محلاؤں کے بارے میں محلاؤں نے تو ویسے اتحاد بنا دیا اس بار کیونکہ مینپوری کا پہلا جو ریزلٹ آیا ہے اس بار وہ محلائی کا ہے ابھی تک کوئی محلہ یہاں پر سانسر نہیں بھی تھی آپ نے ریکارڈ بنایا ہے کہ پہلی محلہ سانسر بھی سماجبادی پارٹی نے بنانے کا کام کیا اس لیے میں آپ کو بدا ہی دوں گا ابھی بہت لمبا سفر ہے اور ادھر سرکار کا نیائے لگاتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے ابھی ہم لوگ کانپور گئے ایک بدھائے کو جھوٹے مقدمے میں فسا دیا سرکار یہ سوچ لیے کہ کانپور گئے تو مہاراج گنج پہنچا دیا اور اگر ہم مہاراج گنج ملنے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دوسری جیل میں پہنچا دیں سرکار جیلوں میں جیل بدلے گی ہم لوگ ہر جیل میں ملنے جائیں گے وہ جتنی جیل بدلنا چاہے جیل بدلے اور ہم لوگ ہر جیل میں جا کر کے اپنے نیتہ کرکر دوسرے ملنے کا کام کریں گے اور یہ انیائے بہت دن چلنے والا نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ جن سماجبادیوں نے اعلان کر دیا جیل بھرو اسی دن ان کا انیائے ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہماری پارٹی کے نیتہ کا کرتا ہم لوگ مل کر کے بیٹھیں گے اور تاریخ تیہ کر دیں گے کہ کس دن سے ہم لوگ جیل بھرو کا آندولن جس طریقے سے نیتہ جی چھیڑتے تو اسی طرح کا ہم لوگ آگے چلانے کا کام کریں گے اس لئے موقع پر ایک بار پھر چرن سنگی کو یاد کرتے ہوئے کسان نیتہ کسان دبس کے دن ہم لوگ آپ لوگ ملے آئے ہیں بڑھائی دیتے ہیں وہیں نیتہ جی کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اتنی اچھی سنسا کھڑی کر کر دی میں آدھڑی شباز کی آدھڑ جی کو اور ان کے سبی ساتھوں کو بڑھائی دیتا ہوں میں ان گاؤں کے نام کیوں بتاؤں کہ جن گاؤں نے ہمیں جتایا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں جو چوبے پر نے کر کے دکھایا جنوب پر نے کر کے دکھایا اگر ہم سبی گاؤں میں لوگوں سے مل کر کے ان کا ساتھ سیوگ لے سکیں پرنام ان گاؤں نے دیا ہے وہ پرنام ہمیں ہر گاؤں سے مل جائے میں ایک بار پھر اپنے کارکرتہ نیتاؤں کو اور خاص کا جسمن نگر کے سبی کارکرتہوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں بہت بہت آبھار پگڑ کرتا ہوں اعتیاس تک جیت دلانے کے لیے ایک بار پھر ہم اور آپ لوگ جو وراثت میں ہم لوگوں کو کسانوں کے لیے کام کرنے کا موقع ملا ہے اسی وراثت کو بچاتے ہوئے اور کسان گریب کو ہم لوگ مدد کرتے رہے یہی ہم لوگ سنکل لے کر کے نکلیں بہت بہت بدائی بہت بہت دھنیواز آپ کا